جی یا لو دوستو میں ہوں کمر شیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستانی جو عوام ہیں وہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتے وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں اور خاص طور پہ ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ بس کسی طریقے سے کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کی جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو پاکستان کی آرہی بڑے مشکل حالات ہیں ہم بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں غریب ملک ہے پاکستان اور اس غریب ملک کو ار روز الیٹ الیڈر لوٹتی ہے بزنس کلاس الیڈر لوٹتی ہے الیڈر میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ہم سب کا نام نہیں لے سکتے کچھ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں so the question is کہ ابھی ایک نئی سٹوری آگئی ہے جناب اور اس میں ایک جنرلسٹ ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے یوکرائن کو اسلحہ دیا ہے تاکہ پاکستان آئی ایم ایف ڈیل لے سکے اور یہ امریکہ نکرائے اور امریکہ نے یہ لون اپروف کرایا تو پاکستان کی جو ملٹری ہے ٹھیک ہے جی وہ الیکشن بھی پوسپون کروا سکے گی اور جو بروٹل کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے خلاف اس کے اوپر بھی امریکہ خموش ہوئے گا اور عمران خان کو بھی جیل ہوگی اور اس طرح پاکستان جو ہے اس نے اسلحہ دیا ہے یوکرائن کو پہلی بات تو یہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سینٹرل آرگومنٹ بنتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اس وقت ایک سوچ رکھتے ہیں فور یوکرائن کیونکہ پیشلی جو لیڈرشپ تھی عمران خان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں نیوٹرل ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن پہلے جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تو جنرل باجوا نے ایک نیشنل سیکیورٹی کی ایک کانفرنس تھی اور اس میں کہا کہ ہم رشیہ کی جو اگریشن ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اب ہوا یوں کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے so this is very important کہ ہم یہ establish کریں کہ فوج یہ سارا کچھ کھیل کھیل رہی ہے بھئی پاکستان کی جو military establishment ہے اس کا politics سے بڑا گہرہ تعلق ہے وہ آپ تعلق نکال نہیں سکتے یہ history ہے اور اس history کو ایک دن میں آپ undo نہیں کر سکتے اس history کو اس سب کو بڑے طریقے کے ساتھ political forces parliament کے اندر رہ کے with a consensus step by step with good governance with delivery with setting high standards of democratic credentials تب جا کے یہ کر سکتے ہیں وہ کوئی overnight جا کے وہ نہیں کر سکتے کہ ہم قانون میں لکھی ہو چیزیں ہی ایسا نہیں ہوتا خیرینی ہو اب یہ جو article آتا ہے اس article میں جیسے میں نے شروع میں کہا جی کہ انہوں نے یو ایس نے ایک deal broker کرائی ہے پاکستانی military جو ہے کہ ہم پاکستان یوکرین کو اصلہ دے گا اچھا یہ جو خبریں ہیں یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں انڈین میڈیا میں بھی دیکھتا تھا مجھے ایک دو دفعہ مجھے chance ملا انڈین میڈیا پہ جانے کا ایک چینل پہ جہاں بھی یہ deal discussion ہوئی کہ پاکستان یوکرین کو اصلہ بیچ رہا ہے ایک بات وہاں بھی ایک یوکرین کے member parliament بھی آیا ہوتے ہیں اسی show کے اندر اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان سے کوئی اصلہ نہیں لے رہے ہیں دوسرا جاری بات ہے میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی پاکستان کی سرکار نے اور نہ ہی ہوایں کسی چیز کا پتہ تھا یہاں پہ اگر ایک بات ہے ایک question ہے اگر پاکستان اصلہ بیچ بھی رہا ہے تو اس میں کون سی tension والی بات ہے لیکن اس کو link کر دینا دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے پچاس ہزار اور قسم کے مسئلے ہیں پاکستان اور امریکہ کی پچاس ہزار اور قسم کی engagement ہیں اور یہ بڑا یہ جو normal یہ جو relationship ہے یہ صرف اور صرف security پہ dependent نہیں ہے security is the most important component لیکن یہ صرف اور صرف security پہ dependent نہیں ہے پاکستان کی کوئی دس بارہ عرب ڈالر کی export ہے مطلب امریکہ کو ہم بڑا ہمارا ایک بڑا ایک پرانا ایک engagement ہے امریکہ کے ساتھ وہ الہیدہ بات ہے کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں اس کو maintain نہیں کر پاتے ہم اپنے آپ کو جس طرح امریکہ کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے جس طرح انڈیا انگیج کر رہا ہم نہیں کر پاتے یہ ہماری کمزوری ہے اور اچھا اب یہ جو article ہے وہ کہتا ہے کہ جو پاکستانی ڈیموکریسی ہے وہ casualty بن گئی ہے وہ because یوکرائن کا جو counter offensive ہے it means کہ برطانیہ سارے کا سارا یورپ سارے کا سارا امریکہ پاکستان کے اسلے کے اوپر depend کرتے ہیں otherwise جو یوکرینین فوجے ہیں وہ counter offensive نہیں کر سکتے so یہ جو چیزیں ہاں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو یوکرائن ہے اور جو سارا ویسٹ ہے وہ تو ہم پر dependent ہے ان کے پاس دو نا گلتا گلبہ دی کو نہیں اب یہ جو question ہے جی bombs for bailout ٹھیک ہے جی اور وہ کہتا ہے جی جو پاکستان کے سفیر ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسعود خان صاحب جو ہے وہ ڈونل لو جو کہ assistant secretary of state ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کیسے طرح جو ہے وہ یوکرائن میں اسلحہ بیجے گا اور بیج سکتا ہے اور اس میں ریٹرن میں آئی ایم ایف سے وہ ڈیل ملے گی اب یہ جو question ہے یہ بڑا دیکھیں ڈونل جو لو ہیں ان کی بڑی history ہے پاکستان میں کیونکہ امران خان نے کہا تھا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے ڈونل لو نے اس وقت کے foreign minister ہمارے ambassador کو کہا اور پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جو اسلحہ بیچا ہے وہ تقریبا 900 million dollar کا ایک عرب dollar کا اسلحہ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ question جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتا اور سنیں یہ 2 billion dollar دالر تک بھی جا سکتا ہے یہ جو question ہے یہ بڑا important ہے کہ کیا پاکستان نے اگر اسلحہ بیچا ہے میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اگر بیچا ہے تو بہت زبردست چیز ہے بھائی آپ کے پاس کیا ہے security کے علاوہ بیچنے کو آپ نے اگر ایک دو برب dollar کا اسلحہ بیچ کے تسا دیاری لاکے ملک کو ٹھیک راستے پر لے آیا ہے تو اس میں کون سی قیامت آگئی ہے اگر آپ پاکستان نے اسلحہ بیچ ہی لیا ہے تو تو رشیہ نے جو یکرین کے اوپر حملہ کیا وہ کیا وہ unjust حملہ نہیں ہے کیا وہ international law کی violation نہیں ہے وہ definitely international law کی violation ہے تو پھر کیا ہو گیا اگر پاکستان نے اسلحہ بیچ لیا ہے تو لیکن وہ پاکستانیوں کو ہمیں عادت ہے کہ جب تک دیکھیں دنیا اپنے national interest پر کام کرتی ہے پاکستان کا ایک national interest ہے کہ ہم نے اس financial مشکل سے باہر نکل تو بھائی کیا یہ صرف ایک جماعت کا کام ہے یا کہ یہ ساری جماعتوں کا کام ہے اگر ایک جماعت IMF کو کہتی ہے کہ جی وہ IMF سے package لیتی ہے تو دوسری جماعت کا کام ہے کہ اس کو honor کرے because وہ جماعتوں نے package نہیں لیے ہوتے وہ تو حکومتوں نے یا ملکوں نے package لیے ہوتے ہیں یہ جو پاکستانی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں they need to understand this کہ پاکستان کو ضرور criticize کریں پاکستان کی political leadership کو criticize کریں پاکستان کے military generals کو criticize کریں judges کو criticize کریں میڈیا کے لوگوں criticize کریں لیکن جو آپ کا جو core interest ہوتا ہے اور وہ core interest کیا بھئی survival ہے اور survival of the fittest ہوتا ہے اگر آپ کو انہوں نے کوئی 2 billion ڈالر کا اصلہ دے بھی دیا I'm not sure about this مجھے نہیں پتا ہے اس چیز کا اور میرا خیال ہے کہ تو this میرے پاس جو knowledge ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی اسلاح نہیں بیچا اگر ایسا ہے تو پاکستان کی defense ministry foreign office اور ISPR اس میں statement دے دیں گے اور اگر اسلاح بیچ کے آپ نے کچھ وہاں سے اور وہ پاکستان کے میں پاکستان کی جو ordinance factory ہے وہاں اور جو heavy industrial complex ہے ٹیکس میں میں نے وہاں visit کیا وہ بڑے state of the art weapon بنتے ہیں i had the opportunity once to be there بڑا زبردست قسم کا ہم نے وہ ٹینکس بناتے ہیں بڑا بڑا کام کرتے ہیں لیکن یہ بزاری بات ہے light جو ہے وہ weapons ہوگا یہ کس طرح کا لیکن ہے یہ counter offensive ٹیک ہے جی this is what this article is also saying so in reality the article is saying کہ بھئی آپ کو counter offensive کرنے کا بھی حق نہیں ہے ٹیک ہے جی آپ کو counter offensive کرنے کا بھی حق نہیں ہے اور یہ جو bombs for bailout ہے کیا امریکہ جو کہ declared کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ڈالر رسیہ کو ویج رہے ہیں for support and military weapons وہ یہ 900 ملین اور 2 بلین ڈالر کا weapon نہیں اور بھیج سکتے ان کو مجھے تو کسی سمجھ نہیں ہے and even then اگر ہم نے بھیجا بھی ہے تو کیا ہو گیا اسے پاکستان کو کوئی نقصان ہو گیا پاکستان historically ایک position میں ہے اور وہ یہ position ہے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے 20 سال پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی عوام نے ویسٹرن فورسز کے ساتھ مل کے طالبان سے جماعتوں سے لڑے ہیں اب ہم کیا روس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اب اگر آپ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں پیچھے سے اور ہم نے جب وہ balance create کرنے کی کوش کی بھی ہے تو جس میں ہم نقام رہتے ہیں روس کے ساتھ ہو سکتا ہے پاکستان وہ چین اور امریکہ کے درمیان وہ balance create کرنے کی کوش کرے because چین اور امریکہ کے وہ مسائل نہیں ہیں جو چین امریکہ اور روس کے مسائل ہیں سو ہمیں یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارا interest کس چیز میں ہم اپنی کپڑے اتارتے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو گندہ کرتے رہتے ہیں آئی ایم ایف ڈیل ہمارے لئے ضروری ہے ہمیں یہ پیسہ چاہیے ورنہ یہاں سڑکوں پہ حالات خراب ہو جائیں گے لوگ مارا ماری حکومت میں 50,000 قسم کے مسئل سارا دن تو میں کرتا رہتا ہوں ہم اپنی حکومت کو کرتے ہیں لیکن جو آپ کی کو ڈیشنل سیکیورٹی اپجیکٹیو ہوتے ہیں آج کل نیشنل سیکیورٹی is not just the traditional security the national security is the comprehensive security which is societal security which is economic security آپ ہم نے ایٹم بام کو اور جہازوں کو اور ویپنز کو ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنٹر کا کیا کرنا ہے اگر ہمارے عوام بھوکے مر رہے ہیں بھائی اگر آپ نے کوئی نو سو ملین کا ایک دو ارب ڈالر کا اسلح بھیج لیا تو کیا ہو گیا اس کو یہ پاکستان کے اندر ایک پاکستان ملڈون ہو جاتا یہ چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کو دنیا کرتیز کر رہی ہے جی پاکستان میں بہت ہے پاکستان کے اندر ملیٹری پروگرام چلتا ہے وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کیا ملیٹری کیا کرتی بلکل کرتی ہے بھئی یہ ایک ریالیٹی ہے یہ اوبر نائٹ ہوئی ہے پچھلے 75 سال دو ہیں بٹ دا کویسٹن ریمینز کہ کیا پاکستان کا کوئر ابجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں سروائیو کرنا ہے آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تالوان زیادہ سٹیبل ہیں ہمارے پاکستان سے اور ہم رو رہے ہیں اس چیز رو رہے ہیں کہ جناب ہو نہیں جی اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو خاص طور پر یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ اگر آپ نے اسی طرح یہ اپنے ملک کو گندہ کرتے رہے اور اسی طرح آپ اپنے ملک کو نقصان پچاتے رہے جو کہ آپ پچھا رہے ہیں یہ جو آرٹیکل لکھنے والے ان میں پاکستانی بھائی ہیں لکھیں جنللزم آپ کریں ضرور جنللزم کریں اور جتنا اچھی جنللزم ہوگی ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہے لیکن پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس کو بھی پچیس کوئی شک نہیں لیکن امران خان کس طرح پاور میں آئے ہیں کیا امران خان بلکل اکیلے پاور میں آئے تھے کیا ان کو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کیا جنلل باجوہ جنلل پاشا جنلل فیض اسلام جنلل باقی جو ہیں یہ سارے لوگ ان کو نہیں لے کی آئے پاور میں فیض امید نہیں لے کی آئے اور ان کو بھئی امران خان کرپٹ نہ ہوگا لیکن امران خان کے جو گوورننس موڈل ہے وہ کیا ہے کہ میں فوج کو بدنام کر دوں بھئی فوج کو آپ فوج کو ضرور بدنام کریں اگر آپ سیاست دان اور سمجھتے آپ کی پولٹیکس چمکتی ہے لیکن اس میں دیکھ لیں گے اگر پاکستان کا ناشنل انٹرس کتنا وہ کمپرومائز ہو رہا میں تو اس چیز کا عامی ہوں ضرور فوج کی جو ہے وہ اس میں تنقید کریں کہ وہ ان کا کیوں پولٹیکس میں جو کردار اس کے اوپر تنقید کریں وہ آپ کریں گے نہیں تنقید کیونکہ آپ خود جو ہے وہ پاور لے ان کی مرضی سے آئے ہو ہیں فوج کی آپ تنقید کریں جتنی زیادہ ہو سکتی تنقید کریں ہمیں تو اچھا لگے گا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھرائیں لیکن پہلے جان تو چھوڑے ان کی ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پاور میں لے کے آو وہ جب آپ کو پاور میں لے کے آتے ہیں پھر ہوج نے عمران خان کو ہیرو بنایا اور باقی ساری جماعتوں کو نیشے گرایا دس سال ایک پوری جنریشن ہوتی ہے ہم بھی جب میں اگلے دن کسی کو بات کہہ رہا تھا کہ آس دس سال پہلے میں کدھر تھا تو دس سال پہلے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کیا پتہ تھا کہ چیزیں جو کو کپ ہو رہی ہیں ایسے بھی موگ ڈان ایسے چیزیں کیا چل رہی ہیں ہمیں پتہ چلا ایسے بھی ملک چلتے ہیں ایسے بھی ملک چلتے ہیں جیسے یہ چلا رہے ہیں اور ایسے بھی لیڈر آتے بند کمروں میں جا کے آپ فوج سے مدد لیتے ہو بایر آکے گالیاں نکالتے ہو بھائی نکلو نا کچھ اپنی کریڈنشل تو دکھاؤ ہمیں ہمیں پتہ چلے یہ کوئی سیاستدان یہ فوج کی مدد سے نہیں آتا یہ خود آتے ہیں اور یہ بڑے بندے نے آ رہے سارا ٹائم تو نے ان چیزوں میں لگے ہوتے اور ہمیں کہتے ہو جناب کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ پیچھے آڈ جائیں وہ پیچھے آڈ جائیں وہ پیچھے ہی نہیں ہونے تو اڈاکی کرنا مجھے ایسے لگتا ہے یہ چیز کہہ دینا کہ فور سیک آف دی آئی ایم ایف ڈیل دیا تو قیامت تھوڑی آگئی کیا ہو گیا اس لہ دے دیا ہم انڈیا نے رشیہ کو اربوں ڈالر کا تیل نہیں لیا ہوا انڈیا نے رشیہ کو اربوں ڈالر کا تیل نہیں دیا کیا ہے نا ایک question وہ کیوں تیل دیا انڈیا نے وہ کیوں تیل دیا انڈیا نے رشیہ کو انہوں نے اس لیے تیل دیا ہوا ہے رشیہ کو لیا تیل رشیہ سے بگوز ان کو پتہ ان کی اکانومی کو اسے بینیفیٹ ہوگا اور وہ رشیہ کے چالیس ارب ڈالر کا امریکہ لڈہ رہے انہوں پروائی نہیں کی انہوں نے کہ جو یار آپ ڈاکٹر جے شنکر کے اگز اگز سن نے کہ میرے انڈیا کے اندر پر اپٹا انکم ایس ایس یورپ کی 35 آر 30 آر 40 آر ڈالر ہے تو میں اپنے اس دو 200 آر ڈالر والے جس کی پر اپٹا انکم آؤ اس کی طرف دیکھ ہوں یا میں جس کی 40 آر پر اپنے لوگوں کو سیکیور کر چکا ہو ہے ہم اپنے سارا ٹائم اپنے لوگ اپنے ملک کی جو کو رہا اس کو ننگا کرتے رہتے ہیں اگر جیس صحیح کام نہیں کر رہی میڈیا نہیں کر رہ سیاست دان نہیں کر رہی تنقید کر رہی لیکن core interests جو ہیں ان کو نہیں میں سمجھ تا ہوں کہ this is very unfortunate یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جاتی ہے اتنا کچھ ڈیمیج کریں پاکستان کو جس سے ہماری سٹیٹ جو ہے وہ وہ ڈیمیج نہ ہو یہ نہ سٹیٹ بھی ہر شاہی تباہ اوپر آد ہو جا اور پھر کو یہ ہے پھلو یہ ہے ہماری خیلی 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 خیلی